دوستو سواگر آپ کل بلاس نیوز میں آج آپ کو بتائیں گے بگو باوس کی لیٹس کبریں تو دوستو بگو باوس کے پہلے ہیجن سیدہ شکلہ اور گوھر کھان کے بیج میں لڑائی ہو گئی مطلب جب سلمان صاحب نے ان کے پرانے ٹویٹس مطلب دکھائے تو یہ دیکھئے ہیشٹائگ گھلی کا گھنڈا کھانے کا سلیکہ نے ہی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو یہ سیدھا جب سلمان صاحب نے کلیریفیکیشن مانگا تو یہ بات کو مطلب گھومانے لگ پڑی کہ بس اس پر نہ ہے کیونکہ انہوں نے ملکٹ آس کرنے تھے تو وہ بہت صفائی سے اپنی بات کو رکھتی کہ ایسے نہیں ایسے نہیں تو صداد کو سیدھا مطلب ہسنے لگ پڑا یہ کیا سلی بول رہی ہے تو ہمیں بھی لگا کہ لائک پروپر اس نے کوئی پروپر رانسن نہیں دیا تو صداد نے مطلب سیدھا سیدھا کہا کہ لائک یہ تو سیدھا دیکھ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں آپ کیا آسین کی فین ہو تو اس نے کہا نو آئیم ناٹ آسین فین ہوں اور سلمان صاحب نے دوسرا نکال دیا پوک 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 I thought بھارد جیسے آدمی کو چھوٹے سے پوک سے فرق نہیں پڑنا چاہیے all rubbish پوک کی آرڈ میں سبھی نہیں پوک کی آرڈ میں سب کچھ جائز ہے کیا ارے شہنشیلتہ نور ملس پیشن سی پیشنسی سب بھی تو دکھاؤ ایفیکٹس is all our players so stop name calling تو سلمان صاحب کو ایک لائک کلاریفکیشن نے دی کہ لائک یہ جو بھی ہے سب ہی بلٹس کو تھا not only سردارت تو لوائک سردار پہلے تو بہت سمائل سے دیکھ رہے پھر ایک دم غصے میں آگے اس میں مطلب سیدھا سیدھا پھر فیر سیدھ کو پوائنٹ کیا I think so سردارت اب الیٹ ہو کے اس کے ساتھ چلیں گے مدلب کوئی اتنی فریکننس تو نہیں دکھنے کو ملے گی مدلب لائک کے اٹریکشن ہو دیا دونوں ساتھ مل کر چلیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تو سلمان سن نے بھی بہت لائک الگ سے بھی سے دیکھا کہ لائک اب تو فس رہی اپنی باتوں میں تو کلیر دکھ رہا ہے کہ گوھر خان اپنی باتوں میں توٹلی فس گئی تھی